اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں تنویر اسغر اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے شفیق جعفری بھائی جن کے چینل کا نام ہے لرننگ اینڈ ارننگ 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 سوری میں نے تھوڑا سا اولٹ بول دیا ارننگ اینڈ لرننگ تو شفیق جعفری بھائی سے کچھ سوال آپ دوستوں نے پوچھے ہیں کچھ میرے بھی سوال ہوگے پیچ پیچ میں میرے بھی سوال آئیں گے لیکن پہلے ہم آپ کے طرف سے جو قویسٹن آئے ہیں پہلے وہ پوچھتے ہیں شفیق بھائی سے تو شفیق بھائی سب سے پہلے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں بھائی آپ ہمارے پاس آئے ہیں آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کا بہت زیادہ شکریہ ہے تو شفیق بھائی تیار ہیں ہمارے ریویورز کی طرف سے آنے والے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تو چلے گی سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر یہ شفیق بھائی ہے ٹیکنیکل ہنزلہ احمد کی طرف سے کہتے ہیں شفیق بھائی کو کہنا کہ صرف مزاق ہے ناراض نہیں ہونا پہلے کہہ دیا بھائی ناراض نہیں ہونا میرا سوال یہ ہے کہ شفیق بھائی کیا بابی برطن اور کپڑے دلواتی ہیں نہیں آپ چاہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں نو کمیٹس نہیں وہ دلواتی نہیں ہے لیکن اگر بندہ دھوو دے تو کیا ہے دونے بڑھ جاتے ہیں دونے بڑھ جاتے ہیں شریف بندہ بستہ بھی زیادہ ہے تو کبھی بل جل کے کام کر رہتے ہیں یا کرنا پڑتے ہیں جس نے سوال کیا ہے وہ سکتے گھر میں ان کا اپنا بھی ہی آئے جس نے سوال کیا ہے وہ سکتے گھر میں ان کا اپنا بھی ہی آئے ٹھیک ایسا ہی ہے اس کے بعد شفیق بھائی دوسرا کوسٹن ہے فوڈ اینڈ فائر اوفیشل کی طرف سے کہتے ہیں شفیق بھائی آپ رابل پنڈی سے ہیں مگر آپ باہر بار کراچی آتے رہتے ہیں کیا آپ کو کراچی شہر سے محبت ہے یا کسی اور سے محبت ہے لے یار اصل بھی یہ ہے کہ مجھے واقعی کراچی شہر سے محبت ہے بچپن میں بہت پہلے ایک بار آیا تھا ریکارڈنگ کے حوالے سے تو اس کے بعد خواہش ہی رہی کہ دوبارہ کراچی آنے کی تو جب بھی موقع ملتا ہے نا تو میں موقع بھی اس نہیں کرتا کراچی آنے کیا دوسرا کوسٹن کا حصہ ہے کہ کسی اور سے محبت ہے یہ ہو بھی نہیں سکتا نہیں آپ تو بلکل بھی نہیں ہو سکتا ان کو پتہ نہیں ہے شفیق بھائی نے گھر بھی واپس جانا ہے بلکل یہ نہ ہو میں جاؤں چر بھائی بھار پڑی ہوں ایسا ہی ہے شفیق بھائی اس کے بعد یہ آویس ایم ہی اوفیشل یہ کہتے ہیں سر تنمیر شفیق بھائی سے پوچھے کہ بھائی کتنے ٹائم ان سے کھانا پکواتی ہیں کھانا بھی پکواتی ہیں بھائی بھائی نے بھاگچی رکھا ہوا ہے مطلب کہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے کبھی کبھار ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے اچھے زیادہ تر جو آپ سے اس طرح کے سوال کر رہے ہیں ہو سکتا ہے بیچارے خود بھی میریڈ ہو سیلسی بات ہے وہ یہ سننا چاہ رہے ہیں کہ دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ وہ اکیلے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ خوشی اس بات کی ہے اگلا سوال ہے امبر فیکس کی طرف سے تو یہ ہماری سسٹر ہے کہتی ہے شفیق بھائی سے پوچھیں بھائی نے آپ کو مارنا چھوڑ دیا مطلب پہلے مارتی تھی مطلب پہلے مارتی تھی اوہ یارو حسن ہے وہ مجھ سے ذرا چھوٹی ہے میں تو تھوڑے سی عزت کرتی ہے ابھی وہ نوبت نہیں آئی آگے کا کچھ کہہ نہیں سکتے ملکل ایسا یہ اس کے پاس انٹی ڈی روم کی طرف سے شفیق بھائی سے ایک سوال ضرور پوچھنا کہ آپ نے شادی love marriage کی ہے یا arrange marriage اور یہ سوال بھائی بہت سارے لوگوں کی طرف سے آیا تو جتنے بھی لوگوں نے یہ question کیا ہے سب کو collectively شفیق بھائی ایک ہی answer دے رہیں گے love marriage ہوئی ہے یا arrange marriage ہوئی ہے ویسے میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا سچ کیا ہے پہلے arrange میں arrange تھی اب love ہوئی ہے پہلے arrange تھی arrange کو آپ نے love بنا دیا ویسے نکاہ ہونے کے بعد love ہو جاتے ہیں نکاہ کے اندر بڑی برکت ہے بے شک بے شک یہ تو لڑی طرف سے اور کماروں کو آپ کیا کہتے ہیں جن کے ابھی نکاہ نہیں ہوئے ان کو یہ کہتے ہیں کہ سبر کفر میٹھا ہوتے ہیں بہت میٹھا ہوتے لیکن اگر زیادہ میٹھا ہو جائے تو کیڑے پڑ جاتے ہیں اس لئے ٹائم سے جادی کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگلا سوال ہے یہ شبیر کی طرف سے کہتے ہیں شفیق بھائی سے پوچھئے گا کہ جن کی ہو چکی ہے ان سے عبرت نہیں پکڑی آنکھوں اللہ علیکم بھائی لگتا ہے یہ بھائی شادی شکل ہے بہت زیادہ مجھے دین صاحب نے کہا تھا کہ لوگ اس لئے شادی کرتے ہیں کہ وہ خوش رہیں اور جو نہیں کرتے ہیں وہ بھی اس لئے نہیں کرتے کہ وہ خوش رہیں پہلے ہم نہ کر کے خوش رہے ہیں بلکل کر کے بھی خوش ہیں پھر آپ کو خوش ہی ہوں بلکل اگلا قویسن ہے شفیق بھائی کا فیوریٹ سپورٹس کون سا ہے باسٹڈ بول ویسے آپ کی ہائیٹ بھی ماشاء اللہ اچھی ہے تو آپ کا ہونا بھی باسٹڈ بول سا ہی زباردست ہو گیا اگلا قویسن ہے شفیق بھائی عویز شورکوٹی کی طرف سے تو اگر میں غلط پرنانس کر رہا ہوں تو بھائی معذرت لیکن ایسا ہی لکھا ہوا ہے عویز شورکوٹی تو قویسن ہے شفیق بھائی سے یہ ضرور پوچھنا کہ بھائی بابی اور شفیق بھائی دونوں پانچ بک کی نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ یا مسلمان ہیں ہم بھی مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں ملکل اور ویسے بھی بننے کے جب نئی نئی شادی ہو تو نماز زیادہ پڑھتا ہے عادت ہو جاتے ہیں شادی سے ایک مہینہ پہلے نماز بندہ شروع کرتا ہے یا اللہ جلدی شادی ہو جائے اس کے بعد پھر بندہ دعائیں مانتا ہے یا اللہ میں نے جو دعا مانگی تھی اس کی سزا اور نہیں دینا اس کے بعد شفیق بھائی خان ٹیکنیکل ایڈونچر کی طرف سے کہتے ہیں سب سے پہلے تو شفیق بھائی کو بہت زیادہ مبارک ہو اس کے بعد کہتے ہیں یہ سوال یہ کہ موبائل بیلس کا خرچہ بچ جائے کہ کہیں ہیں کچھ نہیں مطلب آپ پہلے لوڈ شور کرواتے تھے تو کیا وہ خرچہ بچ گیا کیا بچ گیا سر جی نہیں نہیں اچھا وہ کہنا چاہ رہے ہیں ایسا ایسا کچھ بھی نہیں تھا میری کبھی بھی آپ کی بھابی سے پہلے بات نہیں ہوتی تھی کبھی بھی اگر ہوتی بھی تھی تو وہ ان کے فادر بات کرتے تھے ٹھیک ہے میرے گھر شادی سے پہلے مطلب وہ چپ چپ آتے گب شر نہیں کبھی بھی نہیں اور اگر ہوگی بھی تو یہاں بول نہیں سکتے نہیں ایسی بات بھی نہیں کیونکہ وہ موائل یوز ہی نہیں کرتی ابھی بھی اسٹیل بھی آشاء اللہ بڑی بات ہے شفیق بھائی کتنے بڑے ٹیک یوٹیوبر کی وائف موائل فون یوز نہیں گرتی ہیں بہت بڑی بات ہے اچھا ہم نے یہ بھی سنے کہ یہ جیسے بل گیٹس ہیں یا جن کو ہم مطلب کرتا درتا مانتے ہیں ٹیک فیلد آئی ٹی کی فیلد کے ان کے بچے جن سکولوں میں بڑھتے ہیں انہوں نے سختی کی ہوئی ہے کہ ان سکولوں کے اندر کہتا ہم گھر میں یوٹیوب کا استعمال کم سے کم کم سے کم کہتے ہیں اور اگر دیکھنا تو شفیق بھائی کو دیکھنا ہے اچھا اس کے بات ہے شفیق بھائی اسامہ قبیل کی طرف سے کہتے ہیں شفیق بھائی سے پوچھیں شادی کے بعد بابی آپ کو ڈنڈے کے زور سے رکھتی ہے برطن کپڑے دیگر کام کرواتی ہیں کہ سختی نہیں کرتی جو کام پیار سے ہو جاتے ہیں اس کے لئے ڈنڈے کی کیا ضرورت ہے شریف بھائی ہے ہم پیار سے ہی ماند جاتے ہیں تو ڈنڈے کی محبت ہی نہیں آئے شریف بھائی ہے اچھا ادلک پیسچن ہے The sun learnings کی طرف سے کہتے ہیں کہ ان کی وائی کی کیا کولیفیکیشن ہے ضرور بتائیں She is totally illiterate وہ کبھی بھی سکول نہیں گئی اور الحمدللہ وہ قرآن پیچر ہیں جن کے گاؤں میں بچوں میں قرآن پڑھاتے تھے شریف بھائی جو قرآن پڑھا رہا ہے وہ illiterate نہیں ہو سکتا یہ آج کل کے دور کی مطابق جس طرح کے قویسن کی نویت تھی اس طرح کے دنیاوی تعلیم نہیں دنیاوی تعلیم نہیں مجھے اس کا بہت اچھا یعنی کہ میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ جو چیز میں چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھنا جانتی ہے اس سے بڑی بات نہیں ہے شفیق بھائی اس کے بعد ہے ناصر اردو پولٹری یہ پوچھتے ہیں کہ شفیق بھائی سے پوچھیں کہ انہوں نے شادی اپنی پسند سے کی یا والدین کی پسند سے کی اور دوسرا question یہ پہلے question کا تو answer یہ دے چکے ہیں دوسرا question ہے ان کا کہ چہرہ دکھائی میں کیا gift دیا یہ تو آپ کو بتانا پڑے گا چہرہ دکھائی میں کیا دیا وہ کہتے ہیں نا مو دکھائی مو دکھائی میں کیا دیا رنگ دی تھی سونے کی سونے کی رنگ تھی اس میں وہ ڈائیمنڈ والا تھا نگ ہوتا ہے نا وہ ڈائیمنڈ کراچی سے ہی مغوا جاتا ہے شفیق بھائی اس سے مطلب مجھے پتا ہے ویولز یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کتنے دولے کی رنگ تھی تاکہ وہ اقیمت کا پتہ لگ سکتے ہیں میرا جولر دوس تھا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ رنگ کتنے کی بنے گی اس نے کہا کہ اگر چھوٹا ڈائیمنڈ لگواتے ہیں تو آپ کو 37 میں مل جائے گی شفیق بھائی کیوں پیسے دیا آپ کہہ دیتے ہیں میں آپ کا چینل پرموٹ کر دوں اس کا چینل ہوتا تو میں جوار لگا 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 پھر اس نے بڑا ڈائیمنڈ پورسہ بڑا رکھتے ہیں تو وہ آپ کو 70 تک بڑے ڈائیمنڈ پورسہ بڑا رکھتے ہیں تو میں نے پھر وہ بڑے ڈائیمنڈ پورسہ بڑا رکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا ساتھ میں کوئی وزنی چیز رکھتے ہیں دو مپائل ایک بٹو اچھا ان کے قویسٹن کا مطلب تو آپ سمجھیں گے یہ آگے اس طرح ان کے قویسٹن بہت آنے والے ہیں اچھا جی اس کے بعد جی آئی سی ٹی وی کی طرف سے قویسٹن ہے کہتے ہیں شفیق بھائی شادی تو آپ کی ہو چکی ہے کیا اب شادی سے پہرے جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز تھی ان کے مطابق کی شادی کی شروعات ہوئی ہے یا اس سے مختلف مطلب وہ پوچھنا یہ چاہنے کہ ہر بندے کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ یا میری نہیں نہیں شادی ہوگی ایسا ہوگا ویسا ہوگا تو کیا سب کچھ وہ اس معمول کے مطابق جو آپ نے سوچا تھا اسے اچھا ہی ہے فی الحال اسے اچھا ہی ہے فی الحال شادی شدہ لوگوں کو یہ بولنا پڑتا ہے فی الحال بلکل کیونکہ وقت بدلتے یا ایک دم وقت بدل جاتے ہیں سب کچھ بدل جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی جی اے ٹی وی جی اے ٹی وی یہ تھوڑے سے مرالہ صاحب ٹائپ کے بندے ہیں جی لوگوں سے لگ رہے ہیں کہتے ہیں شفیق بھائی سے یہ پوچھیں بابی آپ سے مزا کرتی ہیں یا نہیں ہاں موچ اللہ یہ ہونا چاہیے بھائی ایک میری وائف کے ساتھ ساتھ میری بیس فرینڈ بھی ہے وائف کو بیس فرینڈ بنا لیا کچھ لوگوں نے یہ بھی پوچھنا تھا بیس فرینڈ کو تو نہیں وائف بنا لیا بیس فرینڈ بنا لیا تو فرین شفیق جعفری بھائی کا انٹریو یقیناً آپ انجوائے کر رہے ہوں گے بہت جلد ان کا پارٹ ٹو آنے والا ہے اصل میں کافی لمبا انٹریو تھا ایک ہی ویڈیو کے اندر پورے انٹریو کو اپلوڈ کرنا ٹھیک نہیں تھا تو میں نے کہا چلے سے دو یا تین پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ اب ہم اپنے وینر کو اناؤنس کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا وینر کو نے تو یہ رہی آپ کے سامنے ویڈیو ویڈیو کی اوپر میں یہاں سے کلک کرتا ہوں اور ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے شور شرابہ نہ آئے رائٹ اینڈ سائٹ پہ ٹاپ پہ آپ کو یہاں پہ ایکسٹینشن نظر آتی ہے اس پہ کلک کرتے ہیں یوٹیوب ایکچول ٹاپ کمنٹس کی اوپر ہم کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا وینر کو نے یہاں سے ہم فیچ کمنٹس کی اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے جو کمنٹس ہیں وہ فلٹر ہو رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو بھی ہے جتنے بھی کمنٹس ہیں یہ یہاں پہ فلٹر ہو رہے ہیں فلٹر ہونے کے بعد یہ ہمیں ہمارا وینر بتا دے گا تو چلے جی یہاں پہ انہوں نے ایک کمنٹ دیا جس کے اوپر ایک سو چالیس لائکس آئے ہیں جم ٹو کمنٹ کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو فرینز ان کے کمنٹ پہ ہم آ چکے ہیں یہ کمنٹ آیا ہے انیلا خان اوفیشل کی طرف سے یقیناً یہ ہماری کوئی بہن ہے کمنٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر دعا کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں بلکل ایسا ہی ہے کہ دعا اگر قبول ہو جائے تو وہ بلکل تقدیر بدلنے میں وقت نہیں لگاتی یہاں پہ ان کے 1.95 ان کے سبسکرائبر دیں سب سے پہلے بھائی میں ان کو سبسکرائب کرتا ہوں اور ان کا بیل بٹن جو ہے یہاں پہ کلک کر کے آل پہ کلک کرتا ہوں دو منٹ کے لیے میں بھی ان کی ویڈیو واج کروں گا اور انشاءاللہ ان کی ویڈیو کے نیچے کمنٹ بھی میں کروں گا آپ سب دوستوں نے بھی یہی کرنا ہے آقی رہی شفیق بھائی کے انٹریو کی بات تو انشاءاللہ بہت جل بھائی ان کا پارٹ 2 بھی آنے والا ہے تو دو یا تین پارٹ کے اندر ان کا کمپلیٹ انٹریو آ جائے گا ایک پارٹ میں اپلوڈ نہ کرنے کی پیچھے کچھ ایشیوز ہیں وہ ایشیوز بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا یہ ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ